سلامت تیرا ستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے اور وہ تیری عطا کی تیر وہ حجوم گرد کاثر اکا وہ حجوم گرد کاثر کہیں شور میں کشاں ہے کہیں شور کہیں شور میں کشاں ہے تو کہیں جام چل رہا ہے کہیں شور میں کشاں ہے کہیں شور میں کشاں ہے تو کہیں جام چل رہا ہے اور کسی لمحہ یا محمد کی صدا کو میں نبولا محمد کی صدا کو میں نبولا تم میں نظر ابھی زبان پر تم میں نظر ابھی زبان پر تم میں نظر ابھی زبان پر یہ کلام چل رہا ہے یہ کلام چل رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حضور پیر حضور پیر حضور پیر حضور پیر حضور پیر حضور پوش حضور پیر ناچری مکمل کا صرف دو شیر اور وہ برابر یہ پیر شاہ فرماتے ہیں وہ برابر یہ کہ تُو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام نہ کبر ہے کہ غلام نہ کبر ہے تو امام چل رہا ہے تو امام چل رہا ہے تو امام چل رہا ہے اور کڑی دوب کے سفر میں نہیں کچھ ہے نصیر کو غم ہے نہیں کچھ ہے نصیر کو غم ہے تیرے سا آیا ایک کرم میں تیرے سا آیا ایک کرم میں یہ غلام چل رہا ہے یہ غلام چل رہا ہے میرے دلدگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے چل رہا ہے تو ایک ہم طرف نظام ہم طرف نظام کرم موسیقی الحمدلہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوہا صدق اللہ مولان العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دروشری پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ پھر محبت دینال پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا راحت الاشقین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ موزز حاضرین و سامعین السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ پر مردگارِ عالم قرآنِ حَكیم دیندر پر مردگارِ عالم اٹھاسی مقامات ایسے نے کہ جتے مومنہ دا نام لے کی خطاب کی تا مومنو اے کرو اے کرو اے کرو اے کرو یا ایو اللذین آمن ساڑے گناہ دیکھ دا ہے جان دا ہے سنو پہچان دا اللہ الشان والا انہو علیم بذات السدور کہ دلان دیاں پردیاں میں چھپے اور رازانوں بھی جان دے مگر اس کریم دا کرم دیکھو کہ ساڑے سارے گناہ جانن دے باوجود پورے قرآنِ پاک بچے نہیں کہندہ بھائی مانو فراڈیو تکھے بازو او چورو لٹیرو نسبتِ معبوب دی وجہ تو کہڑے پیار نہ کہندہ یا ایو اللذین آمنو ایمانو آرے مومنو اجڑا خطاب اندھا اس تو اندازہ ہو جان دا کہ کی ہونا ہے اگر باپ اپنے بیٹے نو بلان دا ہے تو بیٹا سمجھ جان دا ہے کہ لہجہ بتا رہے آج کوئی میری شکایت ملی آج میں نو مار پو گئی اور اگر بیٹے نو باپ آواز دے پیارے بیٹا ذرا میری بات تو سنو تو لہجہ تو پتا چل جب خیر ہے آج محبت نار بلایا جا او دا کرم بے کوئی نسبتِ معبوب دی وجہ تو جانن دے باوجود او کہندہ مومنو ایمانوالیو او یار دا کلمہ پڑھنوالو او خوش نصیبو جنا دے گلے وچ مصطفیٰ دی غلامی دا تاوکے میں عالمِ تصوراتِ چرد کیتی میرے مالک جدو سب کچھ جاننا ہے تو پھر پیار نل کہنا ہے ایمانوالیو قدرت دی آواز آئی میں جدو توانوں ویکھنتے ہوں نا پھر توڑیاں عملہ وال نہیں ویحدات توڑے نبی وال ویکھنے میں ویکھنے تسی امتی کی دے ہو غلام کی دے ہو نسبتِ محبوب دی وجہ تو تنو عزت مل دی ہے قوم دی مسلنوں میں جب کسے پیر صاحب دے نکاح چاہا جائے سارے مریدانوں پتہ ہے با پیچھو مسلنے پر مسلن کوئی نہیں کہندہ کہندے نے پیر نہیں کسے تھنے دار نہ نکاح پڑا سارے کہندے نے تھنے دار نہیں جی کسے راجہ صاحب نو پسندہ جائے تھے راجی چودری دے نکاح چاہوے تھے چودری آنی میں ایک ساتھی نو آکیا میں آکیا ساڑھے پن دی مراسنے جنہوں تسی چودری آنی پر کہندے انہیں آکیا جی حضرت صاحب اسی اے نہیں ویکھ دے پچھو کیے ویکھنے آن نکاح کی دے چاہیے بلا تشبیہ و مثال اللہ فرمان دیا میں نہیں ویکھدہ تسی کتنے گناہ گار ہو تک کتنے پاپی ہو تک کتنے نکمی ہو میں ویکھنے کلمہ کس محبوب دا پڑ دے ہو تو آنی نسبت کس رسول نہ لے نسبت یار نے مغرور بنا رکھا خدا دی قسم رسول اللہ دی نسبت نے ساڑھے سر اچھے کر دیتے ہیں بلند کر دیتے ہیں مہد موارہ آپ نے گفتگودہ کل قیامت والے دن جدوں جہنمی جہنمول پہ جان گے تو اللہ تعالی فرشتیاں نو فرمائے گا فرشتو میرے ایک بات غور نہ سو اے جنہ نو جان نبے جنہ اینہ دی شکل بگاڑ دیو انسانہ والی شکل نہ ہوئے فرشتے کہن گے میرے کریم اللہ مقصد تینہ نو عذاب دینا اینہ دیاں گناہ ماتا اس شکل نہ بگاڑن دی بجا کیلئے ٹرپ جاؤ گے حضور دیکھو پنجابی والا کہندہ قدرت دی مٹھی مٹھی آواز آئے گی فرشتیو میں اعلان کر رہے آج آدم یادی صورت لے کے آدم یادی اس صورت لے کے کوئی نہ دوزخ جاوے کیوں یہ صورت یار میرے دی یہ صورت یار میرے دی اد شرم خدا نوا شکل نہ بگاڑ دیو میرے معبوب دی شکل ویج میرے معبوب دی صورت ویج یار دے سرا پیش کوئی جانم نہ جائے کیا عظمتانِ نسبتِ مصطفیٰ کیا عزتانِ رسول دی غلامی یا کیا یا نبی اللہ میرا کم سی بندہ ہون دینا تے بندگی کرنا اُدھا کام میں قبول کرنا کرے تھے کرے نہ کرے تھے میرا کوئی زور نہیں اہلہ دے پاک پیغمبر میں تیس گلتے پیلچ داما اُدھی زبان تے میرا ناعت آگئے تھا قبول کرے تھے کرے نہ کرے تھے نہ کرے میرا ظہر نہیں بھر میں تیس گلتے نجدہ پیئے ہوں اُدھی زبان تے میرا ناعت یہاں گیا ہے انہوں پتہ تے ہیں نہ سیتر سال میں بندگی کی تھی بس اِس گلتے پہ نجدہ ناعت یہ تھوڑا عزازِ اُدھی زبان تے میرا نا مین کانے کتھ نہ دی آزائی جبریل یا ربِ جلیل ہنے جا تے میرے پانک پیغمبر نو کہہ دے اپنے امتی نو غلام نو خوشکبری دے دے ہو جنہی گل ان کی تیا تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز جلہ جلالو تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں ایک جملے نار اللہ تعالیٰ نے ساری بات قبول کر دیا اُدھے دربار کہے تکبر نہ کرو نخبت نہ کرو غرور نہ کرو ہمیشہ آج ذکرو سب کچھ کارکے بھی آکھو میرے کل کچھ نہیں ہوایا عارف اکھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخشلہ مطلب یہ اللہ والے نے امتی صلاح کی تھی خدا دا مقبول بندہ میاں صاحب اللہ دی بارگاہ چلوں دے میاں صاحب دیاں دعا ماں پڑھی ہے تے تڑپ جائد ہے اللہ دی بارگاہ چلوں دی بارگاہ چلوں دے کس آج دی ان کے ساری نار میاں صاحب نے اپنے ہاتھ اٹھا ہے میاں صاحب کہنے میں پاپی شرمندہ جوٹا تے بھریا نال گناہ پر اکواس تو سادے دردی نہ کوئی اور بنا میں پاپی یہاں گناہ پر اکواس تو سادے دردی میں پاپی شرمندہ جوٹا تے بھریا نال گناہ اکواس تو سادے دردی دے نہ کوئی اور بنا لاول پنڈی تے گردوں نے وہاں وہاں تڑپ جاؤ گے میاں صاحب تڑپ گئے رو کے کہنے دے میں انہوں تے تلکن رستا میں انہوں تے تلکن رستا پھر کیوں کر روے سمبالا اے تھکے دیون والے بہتے اے تھکے دیون والے بہتے تے تُو ہاتھ پکڑن والا فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو نیوے ہو جاؤ چھک جاؤ آج دی تین کے ساری دائے دار کرو جو دو بندہ روندہ انہوں گنام انہوں یاد کر کے او دے کرم دا دریات چھال مار اللہ فرشتیاں نو کہندہ ہے فرشتے ہو تنہوں یاد ہے میں کیا سی میں آدم نو بنان لگے تُس آنکھیاں نہ بنامی فسادی ہووے گا خون ریزیاں کرے گا تے میں تنہوں دو کیا سی نا جو میں جاننے تُس ہی نہیں جاننے اے وے کھو اسے آدم دا پتر جے کمیں رو رو کے میں نو پیا منان دا اے جاندہ ہے میں ہی گناہ باف کر اے جاندہ ہے میں ہی چھو لی خیر پانا کس طرح میری دروازے دے جو قرآن پاک دے اندر اللہ رب علیہ وسلم سورہ انفعال ہے مکہ دیاں مشرکان اے کافرہ میرا غلافِ کعبہ نو پکڑ کے اپنے واسطے رب کو نو عذاب منگیا کتنی بگڑی ہوئی قوم سے کیسی نالائک قوم سے اللہ تعالیٰ انہا دیس عذاب منگنو بیان کر دیا وَإِن قَالُوا اللَّهُمَّا اِنْ قَالَهُمَّا اِنْ قَالَهُمَّا اِنْ قَالَهُمَّا اَعْزَاهُ بَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكُ اور اُنہا اکھیا ہے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے تیرا قرآن سچا ہے اسی پھر بھی نہیں مندی حق کے تم نہیں مندی اتنی جیل کام دور دے پیش پیش اللہ مَّا اِنْ قَالَهُمَّا اِنْ قَالَهُمَّا اَنْ قَالَهُمَّا اَعْزَاهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكِ اے اللہ اگر حق کے تیرا تیرے بلوا آیا فَأَمْتِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اگر تیرا نبی سچا ہے تیرا قرآن سچا ہے ایسی نہیں مندے ایسا کرے سادیت آسمانہ تو پتھر برسا فام تیرا علینا ہجارتم من السما سورہ انفال نام پارا کلام ابوبکر نہیں کلام علی کافرہ نے کی دعا کی تھی اللہم اے اللہ کیا کیا ادھا عربی ترجمہ کرو تے بڑھیں گا یا اللہ مکہ دیاں مشرکان کافرہ نے کابی دی دیوار نال چمٹ کے غلاف کعبہ پکڑ کے تے اپنے واستے عذاب منگیات لفظ کی استعمال کی تا اللہم یا اللہ مکہ دے کافر کی کہن دینے سارے بولو کی کہن دینے میں تو میں ایمان لا الہ الا ویچھ نہیں رکھیا محمد رسول اللہ جا رکھی ہے ایمان بھی دولت مصطفیٰ نہیں کرنی اللہم انکانہ ازاہو والحق من عندکا فام ترالینا ہجارت من السماع اویتنا بیعذابن علیم یا اللہ حقی اسی نہیں محمد تو ساڑے تے آسمانہ تو پتھنا بھی بارش کار یا سنو دردناک عذاب دے اویتنا بیعذابن علیم فام ترالینا ہجارت من السماع آسمانہ تو پتھر بڑتا اویتنا بھی عذابن علیم یا دردناک عذاب پیج ایک کافرانے مشرکانے نبی نو تنگ کرن والے آنے نبی نو پتھر مارن والے آنے کملی والے نو گالیاں دیڑن والے آنے بیت اللہ دی دیوار تے غلاف کعبہ پکڑ کے اپنے واست عذاب منگے ہیں ادھے جواب بچ انہیں کی آنکھیں قدرت دی آوازہی جبریل یا رب جلیل میں نا بیمانہ نالکالی نہیں کرنا چند ہوں جاں میرے مابودی بارگاہ جا کے کہہ دے سجنا میں علا کل شہن قدیرہ میں وہ یہاں جنہیں آسمانہ تو پتھر برسا کے قومہ تباہ کی تھی ہوں میں وہ یہاں جنہیں بندر بنا دیتے میں وہ یہاں جنہیں خلیر بنا دیتے میں وہ یہاں جنہیں پانی دا عذاب دیتا میں وہاں جنہیں خون دا عذاب بھیجیا میں وہاں جنہیں ترہ ترہ دے عذاب بھیجے پر سجنا ماں کا عزاللہ ہو لیو عجب ہم ان میں عذاب نہیں بھیجا گا وان تفیہم توجہ نہ مجھرے عذاب میرے کڑھا ہے محبوب میں انہیں شکلہ بگاہر نہیں ہوں میں انسورت بندر نہیں بڑھا ہوں گا میں پتر نہیں برسا ہوں گا میں نے تیرے کلو شرم ہو دیئے تو وچوں میں تبہ عذاب بھیجا خدا دی قسمیں کملی بالا حضرت اللہ علیہ تائیت جیسی بچے ہوئے ہیں مَا قَانَ اللَّهُ لَيُعْذِبَهُمْ بَانْتَفِيمِ مَا بُوتُوئِنَا مِچْمَجُونَ میں عذاب بھیجا اے دوستی دے خلاف تو وچوں میں میں انہوں بندر بنا دیا تو وچوں میں میں سور بنا دیا میرے کلو پتھر بھی ہے یہ بیڑے عذاب منگ دینے میں علاق اللہ شہن قدیرہ میرے ایک اشارت ہے سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے پر میں انہیں سب نہیں کرائیں گا نہیں کرائیں گا مَا قَانَ اللَّهُ لَيُعْذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ دوستی گالے اللہ انہیں عذاب نہیں پیجے گا کیوں کہ یہ نہ مجھ توبہ کرنوارے بھی ہے انتے توبہ کرنوارے توبہ کر دے انتے سجدے پہ کے معافیاں منگ دے ان تو میں ہمیں عذاب پیج دیں نبی پاک فرمان دے رہے جو بندہ توبہ کر دے رجوع اللہ اللہ والرجوع کر دے کہ یا اللہ میں اعتراف جرم کرنے میں گناہ کی تینے میرے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں زیادتی کار بیٹھا وہ تو اتنا کریم ہے وہ کہندہ ہے اچھا تم من گئے ہیں میرے کوئی گناہ ہوئے نہیں چل میں تلوں معاف کر دے توبہ کرنوارے حضور فرمان دے نے توبہ کرنوارہ ان جے جمعوں نے گناہ کی تینے جتوں گناہ ہوئے فوراں توبہ کر توبہ کر بنی اسرائیل دا ایک بندہ انہیں تقریباً ستر سال نیکی کی تھی پھر نیکی چھاٹ دیتی برائیان جب پہلی ستر سال تو بعد پھر خیال آیا کیسا بے وقوف آدمیاں اتنے سال نیکییں کیتی ہیں میں پھر بیڑھا ہوں کم مجھلا گئے ہیں پھر توبہ کر دیا پھر نیکی شروع کر دیتی بڑیاں لمیاں عمران ساں پھر ستر سال نیکی کر دا پھر خیال ہے میں تھے ستر سال گناہ بھی کر دا رہے ہیں انہیں بخشنا تھی آیا کوئی نہ پھر نیکی چھاٹ دیتی پھر گناہ شروع کر دیتی ستر سال نیکی کرے ستر سال برائی کرے اخیر آ کے کہنے گا میں جو مرضی یہ کرا انہیں میں بخشنا کوئی نہیں ان جڑی زندگی دینا ہے ایاشی کرنا بدماشی کرنا اگے تے میں سڑنا ہی سڑنا ہے عذاب تے میں نو ہونا ہی ہونا ہے غیب چو مٹھی مٹھی آواز آئی اے تیرا اپنا فیصل ہے میں آتی آج بھی بوہ کھول کے بیٹھا ہے آج بھی آ جا میں آج بھی محف کر دی اللہ عذاب نہیں کرے گا توبہ کرنوارے موجود نیکی کرنوارے موجود جو بندے اللہ دے در تھے چھک جاندے نے پھر خدا میرے بات حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چلز کی تھی اللہ قوم نے بڑی نافرمانے کی تھی انہیں میں نو بہت تنگ کی تھی انہوں عذاب بھیج اللہ نے فرمایا تم وچوں میں تھی عذاب بھیج جائیں یہ تھی فردوستی دے خلاف تو بار نکل دیں ویکھ میں نراشر کی کھلی یونس علیہ السلام بار نکل دیں شہر تو بار نکل دیں کالے کالے بدل آلے بڑھے بڑھے لوگ سنونا جوانا نو بلا کے آکھے آو چھک جاؤ توبہ کر لاؤ معافی منگو اسی بڑھے ہو گئے ہیں سدھیاں بیٹ گئی آنے اے بدل پانی وڑھے نہیں جائیں یہ کوئی عذاب وڑھے بدل جائیں ساری قوم سعیدے پہ جائیں یا اللہ غلطی ہوگی ہے معاف کر دیں اپنے نبی رہ صدقہ سنو معاف کر دیں تیرے نبی ہوئے ایسی پیر چمکے پیر تو ہو کے پی بھی یہ معافیاں مانگئے یا اللہ معاف کر دیں اللہ نے فرمایا بدل و واپس جائیں بدل واپس جائیں یونس علیہ السلام نے موڑ کے ویک کیا آئے بدل واپس جا رہے سنونا آگے آئے یا اللہ ایک کی ایک قوم زندہ رہنے سے قابل ہی نہیں سی کہ تُو عذاب پیج کے بدل واپس بلا لے نہیں کہ قوم اور دلیر ہو جائے گی گناہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے جان تو بعد وہ سجدے پہ گئے انہوں نے احساس ہو گیا انہوں نے میرے کو معافی منگی توبہ کی تھی میرے وال رجوع کی تا میں تا معاف کی تا لیکن اے بات حضرت یونس علیہ السلام دل تے اچھی نہ لگی کہ قوم بڑی برائیاں والی سے یہ نے بڑا تنگ کیتا ہے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے یہ تباہ ہو جان دی تو بہتر سے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے دوستان اور پیار کر دے فرمایا اوہ میرے یونس یار میرا ایک کام کام یا اللہ نوکر کی تے نقرہ کی میں تیرا نبی ہیں جو حکم دیں بسم اللہ سارا گھن فرمایا اوہ فلان جگہ تے کمیار برطن بنا رہے مٹی دیں جو برطن بنا لگے تے انہوں کہہ تو اس برطن نو توڑ دیں یا اللہ میں انہیں گئے آپ گئے وہ کھڑا ہو گیا انہیں چادر بچھا بسم اللہ جی حضرت صاحب خیر ہو گیا فرمایا چھوٹا جیہا کامیوں نے آپ نے فرمایا اے جیڑا برطن تم بنایا انہوں پان دیں توڑ دیں اوہ دی اکھاں چاسو آگئے کہنے لگا تسی نبی ہو میرے گھر آئے ہو میرے دل بچ بیہ دیتے رہا ہوں گا حضرت میں مو پرہ کرنا ہے تسی سوٹی نال سارے برطن پان دے ہو میں ہی سوچاں گا بس نبی نے پان دے پان دے لیکن جو میں نو آکھوں نہ پانتے بڑا مشکل ہے میں بڑے دور تو مٹی لیا دی کئی دن اس مٹی سے محنت کی تھی انہوں تیار کیتا اس قابل کہ برطن بڑے پھر بڑیاں چاہویں نالے میں پہ اللہ بنایا ہے برطن بنایا ہے یا نبی اللہ اپنی اتھی میرے کل نہیں توڑے جاندہ آپ نے اللہ دی بارگاہ چرت کی تھی یا اللہ کیسا نافرمہ نالے اترام کر دے نبی نبی کہن دے نالے میری گال نہیں مانی اللہ نے فرمایا بس پاک پیغمبر یہی گلتنوں سمجھانی سی کبھار مٹی دا برطن بنا کے توڑن واسطے تیار نہیں تو میں اپنی مخلوقوں اہمیں تباہ کر دے وہ جو توبہ معافی مانگ رہے تھا میں انہوں نے معاف کر رہا تھا اور قرآن پاک اللہ فرما دے سچی توبہ کر دا یبدل اللہ سیئی آتے اللہ تعالیٰ وہ دے یہاں گناہ مانو بھی نیکی امنا فرشتو لکھو انہیں نیکی امنا فرشتو لکھو انہیں نیکی امنا یا اللہ انہیں تسارے گناہ کیتے ہیں گناہ نہیں کیتے انہیں نیکی امنا چاہے تو خطاؤں کو وہ حسنِ عمل لکھ دیں اپنی ایک کتاب اس کی اپنا حساب اللہ دے دار تے جکن والا اللہ دے پیارا ہو جائے وما کان اللہ معذبا ہم وہم یستغفر اللہ عذاب کرنے والا نہیں کیونکہ وہ معافی مانگ رہے ہیں صوفیاء فرمان نے جدوں غلطی ہو جائے فوراں معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دے نینانوے نام نے ایک نونامِ تواب توبہ قبول کرنے تو توبہ قبول ہی نہ کریں پھر تواب کا دوہ ہے حضور فرمان نے تو کرتے سے یہ قبول کرے گا اس حوال سے کیوں تواب ہے وہ رحمان و رحیم تُو دے کو رحم مانگ نا نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا ہاں کہ عامت والے دن ساری دنیا رسول اللہ کہ دروازے تے جائے گی نا کہ روے گی یا رسول اللہ اللہ بڑے جلال بھی چھے سارے نبیاں کلو پھر کیا ہیں یا رسول اللہ کوئی نبی آئی سینے نہیں لاریا سب نے آکے چلے جوئی زبو علا غیری کسی اور کوئی اجلہ سوندہ ہی نہیں اجلہ مندہ ہی نہیں نبی پاک فرمان گے فکر نہ کرو آؤ میرے نال گل کر لینے کیوں نہیں مندہ میں آنا چلو نا وہ یہ رجلہ مندہ بڑا کیتا سی والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فطر دا سجنہ مہتر راضی کرنا ہے گل کر لینے میں راضی ہونے ہی نہیں جب سے کبنے گا نہیں مہ کان اللہ اللہ یعذبہم وانتفیہم چھک جو اپنے اللہ دے بہتے ہیں گناہ مانیہ مافیہ رو رو کے گڑ گڑا کے مافیہ مانگے صوفیاء فرماندے نے ایک صوفی راتی اپنے اجرے تبار نکلے آوازو بخستے انہوں رون دی آواز ہیں کوئی بڑے دردنا رو رہے ہیں بڑی دکھ بڑی آواز نال زاری پیا کرتا ہے خیال آیا ہے کون ہے جڑا ادھی راتی ادھے دردنا نالا فریاد کر رہے ہیں جدرو آواز آ رہے ہیں اسی اس پاسے چلو ویکھیا تے جنگل بیابان تے چاڑیاں دے درمیان ایک اٹھ دس سال دیو مردہ بچا سجدے پیہ کے رو رو کے پیہ کے یا اللہ اپنے عذاب تو بچاویں یا اللہ میرے جنگل بچاویں یا اللہ میری دنیا میں بہتر کریں میری قیامت بھی بہتر کریں منو آگا دے عذاب کو لو بچاویں یا نہ منو عذاب کو لو بچاویں ہاں ہی مار کے رو گے چیخہ مار کے رو گے بزرگ نے ویکھیا انہوں عمر اٹھ دس سال دی یہ تے گناہ گا رہا ہے ہی نہیں انہیں تے گناہ ہی کوئی نہیں کیتا تے مافیاں کادیاں پہ دونا موٹیاں تو پکڑ کے نہ سجدے چھوٹھایا یوں یہ اللہ والے اٹھایا تے بچے نے غصے نہ لے کیا کیا میں ماں باپ پہنا بائی چھوڑ کے تے جنگل بھی چاہ کے رب نو منہندہ پہ یا ساں توں میرا سجدہ کیوں توڑے ہے میں نیند توڑی بستر چھوڑیا گھار چھوڑیا جنگل آ گیا میں اکیلا ہو کے اپنے رب نولازی کر رہے آسا تُو میرا سجدہ کیوں توڑے ہے میں نو سجدہ تو کیوں اٹھایا ہے میاں صاحب برمان دے رہی ہو دی چیخ لکھ لی اللہ بے ولی نے حق چھوڑ کے متھا چنکیا کیا میرے پتر میں اس راستے نہیں اٹھایا کہ تیرا سجدہ ٹھٹے عمر جھوٹیا میں تے پچھنا چاہنا کتھو اے دے درد لیونی کتھو اے دے درد لیونی تے دردہ والی آیارہ اے دس دکان آسانو بھیو تے بڑی دلال ہمارہ عمر چھوٹیا اے درد کتھو لیے بچے دیا کھانچ آسو آگے کہن لگا اچھا دردگل پشن چند میں اپنے گھر چار پائی تے بیٹھا سا میری والدہ چلے چاگ جلان واستے موٹیاں موٹیاں لکڑیاں رکھی انہیں کئی واری آگ لائی تے موٹیاں لکڑیاں نو آگ نہ لکھی تے میں اکھا نہ بیکھے انہیں چھوٹے چھوٹے تینکے لہا کے تے بڑیاں لکڑیاں دے نہ رکھی تے تینکیاں نو آگ لائی تے چھوٹیاں نہیں وجہ تو وڑیاں نو بھی آگ لکھے بس حضرت صاحب میں درد پا لیا اگر قیامت والدین اللہ غصے چاہ کے تے ابو جال ابو لاب اطبع و طعبہ کافران مشرقان جانم سٹے تے ہو سکتے انہیں آگ نہ لگے تے کدھرے میرے جیسے بچیاں نو بجھنا سکتے بس میں درد پا لے سمجھن واسطے تو ایک اشارہ ہی کافی ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے حضور دے غلاموں اپنے رب دے غدار نہ بڑھو وفادار بڑھ جاؤ وہ کتنا کریم اللہ فرما دیا جھوکے ویکھتے سہی میرے کو نہیں منگیں گا جائیں گا کدھر میرے ہی دروازہ مانگتے ویکھ میں آج بھی تیری جولی پر نواز دیتے یارم تو آج بھی توبہ کر میں قبول کر نواز دیتے یارم میرے دروازے دا منگتا کدھر خالی نہیں گیا میں تے غیرانو بھی نواز دیتے جیڑے مینو نہیں مندے میں تے انہا دی چولی جی بھی بڑا خیر پا ہے توں تے میرے معبوب دا غلام ہیں توں تے یار دا امتی جھوکتے سہی نا آتے سہی تے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کتنا کریمہ میں انہوں قسم اپنی ربوبیت دی توں ایک واری چوکے نا تے رو کے آگ گلتی ہو گئی ہے میں تیرے ساریاں گناہ انہوں لیکھیاں لیکھ دیا گا بدار نہ بنو وفادار بنو سچی توبہ کرو ایسی دیتے یا یو لذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوہ ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ اگے واسطے نصیت پانے جائے لوگ آخر کے واقعی توبہ اس طرح کرنی چاہتے ہیں خدا دے فرما بھردار بن جاؤ مسجدہ آباد کرو رہتی گھر والے سوتے ان خدا توفیق دے وے اٹھ کے وضو کرو مسلح بچھا کرو ہو سکتے کو گھر والا جاگ پویتے وے کھے تے انہوں بھی درد مل جائے وہ بھی تھوڑے نقش قدم تے چل دیئے نا دیئے بھی اس وقت اسی دین تو بہت دور جا رہے ہیں اسی نافرمانیاں تو تلے ہوئے ہیں وہ پھر بھی کرم نوازیاں کر لیں اسی اس قابل نہیں کہ سنو ایک لکمہ بھی دے ہوئے مگر کسے انو بکھا نہیں سوان دے مرمانیاں فرمائیں اپنے رب دے وفادار بنو اپنے مصطفیٰ کریم دے نوکر بن کے اپنے رب کلو خیر منگی کرو اللہ رب العزت میری توڑی عاظری قبول کریں ساڑے بھائی محمدی حسین صاحب رواد تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دے دور تو جمعہ پر نواز دے بڑا پہ بیماری ہے مگر ہر جمعہ بھا قیدگی نہ لانا تو صوفی گلو مساہدی مارے فتح انہیں سرکار دی اکنات دی فرمیش کی تھی اور میں نے پوری تو یاد نہیں ایک دو شیر زیاد میرے دینے کی شاعر نے نبی پاک سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دی بات کی حضور دے جوڑے کیسے یا نبی دیکھا یہ رتبہ